ہیلو سٹوڈنٹس ویلکم بچو آج کا جو ہمارا ٹاپک آرگینک جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں ری ایکشن انٹر میڈیوٹس پڑھا ہم نے بڑے امپارٹنٹ ٹاپک ہیں اگر آپ ویڈیوز اچھے سے دیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں تو بہت بیسک کا پڑھ رہے ہیں اور اگر نہیں پڑھ رہے ہیں تو بہت بیسک میس کر رہے ہیں تو آج کا ٹاپک ہے ہمارا الیکٹرو فائل اور نیوکلو فائل دو چیزیں ہم پڑھیں گے اور یہ بڑی امپارٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ پوری آرگینک میں یوز ہوں گی بات کریں ہم سب سے پہلے الیکٹرو فائل کی تو آپ کو سمپل یاد رکھنا ہے الیکٹرو یہ دو ووڈ سے بنا ہے الیکٹرو اور فائل الیکٹرو ہو گیا الیکٹران اور الیکٹران پر کونسا چارج ہوتا ہے نیگٹیو چارج اور فائل کا مطلب ہوتا ہے لب فیلک اٹریکشن ایسی چیزیں جن کو الیکٹران سے لاؤ ہے جن کو الیکٹران کی طرف اٹریکشن ہے جن کو نیگٹیو چارج کی طرف اٹریکشن ہے ان کو ہم الیکٹرو فائل کہتے ہیں اب سمپل سی چیز ہے کہ ایسی چیزیں ایسی سپیشیس جن کو الیکٹران سے پیار ہے نیگٹیو چارج کی طرف اٹریکشن ہے تو ایسی کون سی چیزیں ہوں گی آپ کو اپنے پڑھائیں کہ انلائک چارج اٹریکٹس ہیچ ا докر means پازیتیو پازیتیو کو ریپل کرے گا لیکن پازیتیو نیگٹیو کو اٹریکٹ کرے گا انلائک چارج اٹریکٹ ہیچ اور انلائک چارج ریپیل اچ اور سمیلرلی نیگٹیو نیگٹیو کو ریپل کرے گا لیکن نیگٹیو پازٹیو کو اٹریکٹ کرے گا تو لائک ریپیل کریں گے آن لائک اٹریکٹ کریں گے یہ تو ایک بیسک سا فندہ ہے آپ کو پتا ہے لیکن ایسی چیزیں جن کو الیکٹران سے اٹریکشن ہے نیگٹیو چارج سے اٹریکشن ہے انہیں ہم کیا کہیں گے الیکٹرو فائل کہیں گے اب سمپل سی چیز کلیر ہوگی ای منس الیکٹرو فائل اور الیکٹرو فائل پہ کون سا چارج ہونا چاہیے بھئی اگر جن کو نیگٹیو سے اٹریکشن ہے تو ایٹ مینس ایگٹیو سے کس کو اٹریکشن ہوگی نیگٹیو کو ایگٹیو سے اٹریکشن نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ریپیل کریں گے تو ایٹ مینس الیکٹرو فائل پہ کون سا چارج ہوگا پازٹیو چارج ہوگا تو ایسی چیزیں جن کے اوپر پازٹیو چارج ہو تو وہ کسے اٹریکشن شو کریں گی وہ نیگٹیو چارج سے اٹریکشن شو کریں گی تو الیکٹروفائل ایسے سپیشیس ہیں جیرو انہیٹیو چارج کی طرف اٹریکشن شو کریں تو ایٹو میس الیکٹروفائل پر کون سا چارج ہوگا پازیٹیو چارج ہوگا بڑی امپرٹنٹ چیز ہے یاد رکھنی ہے اب الیکٹروفائل جو ہوتی ہیں وہ پازیٹیو چارج سپیشیس ہوتی ہیں لیکن کئی بار وہ نیوٹرل فارم میں ہوتی ہیں اب نیوٹرل فارم میں بھی وہی پازیٹیو چھپا ہوتا ہے وہ آپ کو دیکھنا ہے جیسے ہاں اب پازیٹیو کا مطلب کیا ہو گیا میں نے آپ کو بتایا کہ مان لو مسٹری میں آپ ایک چیز پہ یہ پازیٹیو دیکھ رہے ہو ایک چیز پہ انہیٹیو دیکھ رہے ہو تو نیگٹیو والا کیٹائن ہے بتایا آپ کو سٹارٹنگ میں اور ساری پازیٹیو والا کیٹائن ہے اور انہیٹیو والا اینائن ہے اب پازیٹیو کا مطلب کیا ہوا کہ یہ پور ہے یہ پور ہے یہ گریب ہے جہاں پہ آپ پازٹیو دیکھو یہ گریب ہے اس کو الیکٹران کی نیڈ ہے اور جہاں پہ انہیکٹیو ہے یہ امیر ہے تو پازٹیو میں گریب اور انہیکٹیو میں امیر کس کیس میں؟ الیکٹران کے کیس میں تو الیکٹرو فائل ہم نے کیا پڑھا کہ الیکٹرو فائل کہ اوپر کون سا چارج ہے؟ پازٹیو چارج میں الیکٹرو فائل کیا ہے؟ الیکٹران ڈیفیشنٹ ہیں یہ الیکٹران پور ہیں ان کو الیکٹران کی کمی ہے تو یہ کہاں پہ اٹیک کریں گے؟ یہ وہاں پہ اٹیک کریں گے جہاں پہ الیکٹران پریزنٹ ہوں گے جہاں پہ انہیکٹیو چارج ہوگا انہیکٹیو کا مطلب کیا ہوگا؟ مان لو یہ ایک الیکٹرو فائل ہے اور ایک چیز پہ پازٹیو چارج ہے اور ایک پہ نیگٹیو چارج ہے تو پوزیٹیو کا مطلب کیا ہو گیا الیکٹران ڈیفیشنٹ مینس الیکٹران کی وجہ سے گریب ہے اور یہ الیکٹران سے امیر ہے تو الیکٹرو فائل الیکٹران ڈیفیشنٹ ہے اب اس کو الیکٹران کی نیڈ ہے تو یہ کہاں پہ اٹیک کرے گا یہ بھی نیگٹیو پہ اٹیک کرے گا کیونکہ اس کو الیکٹران چاہیے یہ پوزیٹیو پہ اٹیک نہیں کرے گا تو الیکٹرو فائل کو ہم کہیں گے یہ الیکٹران ڈیفیشنٹ سپیشیس ہیں ان کو الیکٹران کی نیڈ ہے مان لو جیسے کہ یہاں پہ کچھ اگزمپل دی ہوئی ہیں جیسے کہ ہاں یہاں پہ یہ گلتی کی ہوئی ہے ایچی نیگٹیو نیگٹیو نہیں آتا بچے یہ آپ نے نہیں لکھنا ہے مان لو جیسے کہ این ایچ فور پازٹیو اس کے اوپر پازٹیو چارج ہے تو یہ الیکٹرو فائل ہے اس کے بعد یہ ساری سپیشیس جیسے کہ یہ حالیں کہ یہ نیوٹرل فارم ہے لیکن جب یہ بریک ہوتا ہے تو یہ کس فارم میں ٹوٹتا ہے ایل تھری پازٹیو پلس تھری ٹائم سی ایل ہاں پڑھیں گے آگے سالٹ کی فارم میں تو اس ایل سی ایل تھری میں بھی ایل تھری پازٹیو پریزنٹ ہے الومونیوم کے اوپر کون سا چارج ہے پازٹیو چارج تو ایٹ میز یہ کیا ہے الیکٹرو فائل مان لو ہم ایک ایگزمپل لیتے ہیں آپ کے پاس این ای سی ایل سوڈیوم کلورائیڈ جو ہم آپ نے گھر میں کھاتے ہیں یہ کس فارم میں ہے کیٹائن ایک فارم میں این ای پازٹیو کیٹائن اور سی ایل ایکٹیو ہے نائن تو این ای پازٹیو کے اوپر پازٹیو چارج ہے تو میز ایٹ ویل ایکٹ ایز دا الیکٹرو فائل یہ الیکٹرو فائل ایکٹ کرے گا تو سیمپل یاد رکھنا ہے کہ جن چیز کو الیکٹران کی نیڈ ہے وہ الیکٹرو فائل ہیں مینز جو جن کے اوپر پازٹیو چارج ہوگا وہ الیکٹرو فائل ہیں آپ نے یاد رکھنا ہے ای پازٹیو اس دا الیکٹرو فائل اور یہ وہاں پہ اٹیک کریں گی جہاں پہ نیگٹیو چارج ہوگا جن کو الیکٹران کی نیڈ ہے سیمیلرلی دوسری ٹرم ہے نیوکلو فائل تو جیسے الیکٹرو فائل دو ٹرم سے بنا ہوئے ایسے ہی نیوکلو فائل نیوکلو کا مطلب ہوگیا نیوکلس اور نیوکلس کے اوپر کونسا چار جو ہوتا ہے پازیٹیو اور فائل منس لو تو ایسی سپیشیس ایسی چیزیں جن کو پازیٹیو چار سے پیار ہے جن کو پازیٹیو سے اٹریکشن ہے انہیں ہم نیوکلو فائل کہیں گے تو ایسی کونسی چیزیں ہوں گی جن کو پازیٹیو سے اٹریکشن ہوگی ایسی وہ چیزیں ہوں گی جن کے اوپر نیگٹیو چارج ہوگا کیونکہ انلائک سپیشیس جو ہیں انلائک چارج جو ہیں وہ آپ اس میں اٹریکٹ کرتے ہیں تو اگر نیوکلو فائل کے اوپر پازیٹیو چارج ہے تو it means ان سے جو پیار کرے گا ان سے جو اٹریکشن شکر کرے گا ان پہ نیگٹیو چارج ہوگا ان کے اپوزٹ میں تو الیکٹرو فائل آپ نے یاد رکھنا ہے ای پازٹیو مینز الیکٹرو فائل پہ پازٹیو چارج ہوتا ہے یہ الیکٹران ڈیفیشنٹ ہوتے ہیں اور یہ وہاں پہ اٹیک کریں گی جہاں پہ نیگٹیو چارج ہوگا سیمیلرلی نیوکلو فائل ایسے سپیشیس ہیں جن کے اوپر نیگٹیو چارج ہے مینز یہ الیکٹران ایفیشنٹ ہے ان کے پاس ایکسیس میں الیکٹران ہے اور یہ کہاں پہ اٹیک کریں گی جہاں پہ یہ کوئی پازٹیو چارج دیکھیں گی یہ بہت امپورٹن چیز ہے جو آپ کو یاد رکھنی ہے جیسے کہ اگر ہم سیمپل بات کریں وارٹر کی بات کر لیتے ہم ایچ ٹو او یہ اگزمپل آپ کو صرف ابھی رائٹ ڈاؤن کرنی ہے آپ کو یہ آگے خود سکھ لیر ہو جائیں گی کون الیکٹرو فائل ہے کون نیکل فائل ہے ایچ ٹو او اگر ہم بات کریں تو وارٹر کس فارم میں ہوتا ہے ایچ پازٹیو پلس او ایچ نیگٹیو کی فارم میں تو اس میں ایک چیز کے اوپر ایک پازٹیو ہے اور ایک کے اوپر نیگٹیو ہے تو یہ او ایچ نیگٹیو جو ہے اس کے اوپر کون سا چارج ہے یہ نیگٹیو چارج ہے تو اس کے اوپر نیگٹیو چارج ہے ایسی چیز جس کے اوپر نیگٹیو چارج ہوگی وہ کیا ہے وہ نیکل فائل ہے کیونکہ ان کو نیکلس سے اٹریکشن ہوگی ان کو پوزیٹیو چارج سے اٹریکشن ہوگی تو یہ نیوکلو فائل ہمارے پاس او ایچ نیگٹیو چارج یہ بیسک ترم ہے الیکٹرو فائل اور نیوکلو فائل اب ہمارا جو مین چیز شروع ہوتی ہے کہ الیکٹران ڈسپلیسمنٹ افیکٹ ان کوولینٹ بونڈ کے کوولینٹ بونڈ کے اندر الیکٹران کیسے ڈسپلیس ہوتے ہیں کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں بڑی امپرٹنٹ چیز ہیں اس کو پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ پتا ہوں نے چاہیے کوولینٹ بونڈ کیا تو ہم نے کیمیکل بونڈنگ میں پڑھا کہ کوولینٹ بونڈ ایسا بونڈ ہے جو میوچول شیرنگ سے بنے میوچول شیرنگ مینز کہ جس میں دونوں کا بینیفیٹ ہو میوچول دونوں کا بینیفیٹ ہو مان لو دو فرینڈ ہیں ایک یہ ہے اور یہ ہے دونوں کو بھوک لگی ہے ایک چاکلیٹ ہے وہ ایک چاکلیٹ کو دو ایکول پارٹ میں ڈسٹریبوٹ کر لیں گے آدھا یہ کھا لے گا آدھا یہ کھا لے گا تو دونوں کو بینیفیٹ ہو گیا اس کو ہم کہیں گے میوچول شیرنگ یہ پڑھا ہے ہم نے مان لو آپ کے پاس کیا ہے جیسے کہ ایچ ٹو ہے اب ایچ ٹو میں کیا ہے دو ہائیڈوجن ہائیڈوجن کے پاس کتنے الیکٹران ہیں ایک دوسرے ہائیڈوجن کے پاس بھی کتنا الیکٹران ہے کیونکہ ہائیڈوجن کا اٹامک نمبر ہی کیا ہوتا ہے ون تو اب اس ہائیڈرو آپ کو میں نے بتایا کیمیکل بانڈنگ میں کہ کوئی بھی ایلیمنٹ جو ہے وہ سٹیبل ہونا چاہتی ہے تو سٹیبل ہونے کے لیے اس کو کیا بننا پڑتا ہے نیریسٹ نوبل گیس جو نیریسٹ نوبل گیس ہے میں آپ کو پتا ہے پریڈکٹیبل میں نوبل گیس کون سی ہیں ہیلیم ہے نیان ہے آرگان ہے کرپٹان ہے زینان ہے ریڈان ہے تو وہ جو ان کے سب سے نیریسٹ والی ہوگی وہ اس جیسا بننا چاہتی ہیں میں جتنے اس کے پاس الیکٹران ہے اس ویسا بننا چاہتی ہیں کیونکہ یہ سٹیبل ہوتی ہیں سٹیبل کیوں ہوتی ہیں فولی فیلڈ ان کے آر بیٹرز ہوتے ہیں پڑا ہم نے بڑے ڈیٹیل میں پریڈی سٹی میں تو ہائیڈوجن کے سب سے پاس والا سٹیبل انٹ گیس کونسا ہے وہ ہیلیم ہے اور ہیلیم کا اٹامک نمبر کیا ہے تو ہائیڈوجن چاہتا ہے میں کس کی طرح بنو ہیلیم کی طرح بنو میرے اس کو دو الیکٹران چاہیے سٹیبل ہونے کے لئے اب اس ہائیڈوجن کے پاس بھی ایک الیکٹران ہے اس کے پاس بھی ایک الیکٹران ہے دونوں سٹیبل ہونا چاہتے ہیں تو یہ ہائیڈوجن دوسرے ہائیڈوجن سے کہتا ہے کہ آؤ میں آپ کا الیکٹران یوز کروں تو میں سٹیبل ہو جاؤں دو ہو جائیں گے آپ اس کے پاس اس والے کے پاس یہ بولے گا چلو میرے پاس بھی ایک ہے میں بھی آپ کا یوز کرتا ہوں تو یہ بھی سٹیبل ہو گیا تو دونوں کا بینیفیٹ ہو رہا ہے تو اوورال اب اس کے پاس بھی ہم دیکھیں گے اس کے پاس بھی دو الیکٹران ہو گئے تو یہ ٹو بن گیا اس کے پاس بھی دو الیکٹران بن گئے ٹھیک ہے تو دونوں نے آپ اس میں شیئر کیے ہیں الیکٹرانز تو ایسے بونڈ کو ہم نے کیا کہا تھا کوولینٹ بونڈ اب یہ بات تو ہوئی کہ دونوں سیم ہیں دونوں کی الیکٹرو نیگٹیوٹی سیم ہیں لیکن مان لو پھر میں نے آپ کو کیا بتائی کہ ہمارے پاس ایچ ٹو کے علاوہ یہ ایچ ٹو ہو گیا ہومو اٹامیک یہ دو ٹائپ کے ہمارے پاس مالیکیورز ہوتے ہیں یاد رکھنا ہے ہومو اٹامیک ایسے مالیکیور کہ جو ایک جیسے اٹم سے بنے ہوں جیسے ہم نے ابھی بات کی ہومو اٹامیک میں ہیچ ٹو کی سیم اٹم سے بنے ہیں اور دوسرے ہوگے ہٹیرو اٹامیک ہٹیرو اٹامیک ہٹیرو اٹامیک میں ایسے جن میں ڈیفرنٹ ہوں مان لو ایچ سی ایل ڈیفرنٹ ہوگے نا ایک ہائیڈو جن اور دوسرا کیا ہے کلورین ہے تو اس میں بھی کوولینٹ ہے اس میں بھی کوولینٹ بونڈ ہے لیکن ڈیفرنس ہے ڈیفرنس کیا ہے آپ ہی دیکھتے ہیں ہم ایچ ٹو میں سیمپل کوولینٹ بونڈ بن رہا ہے اس میں میوچول شیرنگ ہو رہی ہے لیکن اگر ہم ایچ سی ایل کی بات کریں ایچ اور سی ایل ہائیڈو جن کے پاس ایک الیکٹران ہے کلورین کلورین کے پاس کتنے الیکٹران ہیں اس کا اٹامیک نمبر سیمٹین ہے تو اس کا اگر ہم ویلنس الیکٹران دیکھیں تو اس کے الیکٹرانی کنفیگریشن اگر آپ اپنی نوٹ بک پر کرو گے ون ایس ٹو ٹو ایس ٹو ٹو پی سکس ٹھیک ہے اور تھری ایس ٹو تھری پی فائف تو سات الیکٹران ہیں کلورین کے پاس ویلنس میں اب ہائیڈو ہائیڈو جن کا اٹامیک نمبر ون ہے کلورین کا سیمٹین ہے ہائیڈو جن سٹیبل ہونے کے لیے اس کا نیرسٹ کون سا ہے ہیلیم اور ہیلیم کا اٹامیک نمبر کیا ہے ٹو تو ہائیڈو جن کو سٹیبل ہونے کے لیے ایک الیکٹران اور چاہیے دوسری طرف کلورین کا اٹامیک نمبر سیمٹین ہے اس کو سٹیبل ہونے کے لیے کیا چاہیے دوسرا اس کے سب سے پاس والا جو ہے وہ ہے آرگان اس کا اٹامیک نمبر ایٹین ہے یہ بھی نوبل گیس ہے تو اس کو سٹیبل ہونے کے لیے بھی ایک الیکٹران چاہیے اس کو بھی ایک چاہیے تو یہ دونوں آپس میں کیا کر لیں گے میوچل شیرنگ کر لیں گے تو بونڈ کونسا بنا کوولینٹ بونڈ لیکن ابھی بات جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی ہومو اٹامک میں تو دونوں نے شیر کر لیے تھے اور کوولینٹ بونڈ بن گیا تھا لیکن یہاں کوولینٹ بونڈ تو بن گیا یہاں ہائیڈروجن اور کالورین کو دونوں کی اپنے اپنے مجبوری ہے اس نے بھی اپنا الیکٹران اس کے ساتھ شیر کیا دو بن گئے کالورین نے بھی اپنا شیر کیا اور اٹھارہ بن گئے تو دونوں سٹیبل ہو گئے لیکن مسئلہ کہاں کریٹ ہو گیا کہ اب جب دونوں نے شیر کر لیا لیکن مسئلہ یہاں پہ کریٹ ہو گیا کہ یہ بھی سٹیبل ہو گیا یہ بھی سٹیبل ہو گیا اب بہت کہاں پہ آگئی بہت آگئی الیکٹرون ایکٹیوٹی پہ الیکٹرون ایکٹیوٹی اس کی کہ الیکٹرون ایکٹیوٹی آپ کو پتا ہے کیا ہے کہ ایک ایسی پاور ہے ایک ایسی دنسی ایک الیمنٹ کی تو اٹریکٹ دا الیکٹران ٹو ورڈ سیٹسل یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور پتہ ہوگا بھی پڑھائے آپ کو تو دونوں میں سے الیکٹر نیگٹیوٹی کس کی زیادہ ہے الیکٹر نیگٹیوٹی کلورین ہائلوجنز کی آپ کو پتہ ہے پورے پریڈکٹیبل میں سب سے زیادہ ہوتی ہے تو کلورین کی جو الیکٹر نیگٹیوٹی ہے وہ زیادہ ہے اب شیر تو کر لیا تو اس کی الیکٹر نیگٹیوٹی زیادہ ہے یہ الیکٹران کو اپنی طرف زیادہ کھینچ سکتا ہے ہائلوجن بچارے کی الیکٹر نیگٹیوٹی کم ہے تو یہ کھینچ نہیں سکتا لیکن اب کلورین اس سے پورا نہیں کھینچ سکتا کیونکہ ہائلوجن کو بھی سٹیبل ہونا ہے تو کیا ہوگا بورڈ تو کوولینٹ ہے لیکن یہ کلورین کا جو الیکٹران ہیں وہ تو اپنی طرف ہیں ہی ہیں لیکن یہ ہائلوجن کا الیکٹران جو اس کا تھا وہ اس کی طرف زیادہ جھکا ہوا ہے ہے ہائیڈوجن کا ہی ہے لیکن اس کے پاس نہیں ہے تھوڑا اسے دور ہے تو اس کی وجہ سے اس کو ہے تو کوئلنٹ بونڈ لیکن ہم کہیں گے کہ کلورین کی الیکٹرون ایکٹیوٹی زیادہ ہے تو یہ الیکٹران زیادہ کلورین کی طرف جھکا ہوا ہے ٹھیک ہے کلورین کی طرف جھکا ہوا ہے تو کلورین پہ ہم کہیں گے کہ پارشل نیگٹیو چارجہ کے اس پارشل ایکٹیو کا مطلب کیا ہوا کہ اس کی الیکٹرون ایکٹیوٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ ہائیڈوجین کا الیکٹران زیادہ کلورین کی طرف جھکا ہوا ہے اور ہائیڈوجین پہ پارشل پازٹیو چارج پارشل کا مطلب کیا ہوا کہ کمپلیٹلی نہیں ہے لیکن جھکا ہوا ہے زیادہ کلورین کے طرف تو ہائیڈوجین سے تھوڑا دور ہے اس پہ آیا پارشل means half positive charge اور اس پہ کیا ہے half negative charge تو ایسے covalent bond کو ہم کہیں گے polar covalent bond ٹھیک ہے polar covalent bond تو یہ کچھ simple چیزیں ہیں جو پہلے آپ کو پتا ہونے چاہیے یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور یہ جب آپ کو clear ہو جائیں گی تو اس کے بعد ہم کچھ effects ہیں اس میں inductive effect آتا ہے electromeric effect آتا ہے resonance effect آتا ہے اور hyperconjugation آتا ہے یہ effects ہم پڑھیں گے لیکن یہ effects پڑھنے سے پہلے جو ہم نے پڑھا ہے اس کو اور basic آپ کو جو میں نے پڑھائے ہو وہ پڑھنا بہت ضروری ہے اس کے بعد ہم آگے دیکھیں گے Thank you